دوستو آج میرے فام کے پر بہت ہی سپیشل گیسٹ آ رہے ہیں گیسٹ تو وہ میرے ہیں ہی وہ یوٹیوبر بھی ہیں حسن بھائی آ چکے ہیں پنجے پنجے تھا چکے ہیں ایک یہاں پہ بڑے ہیں لیڈیز ہیں جنرل میں نے ایک یہاں پہ بڑے ہیں آئے ہائے ہائے وہ تردو ہو لیے ان کو ان کے پاس سے جو شامو چیکس آئے تھے انہوں نے دیکھا تو انہوں نے بولا کہ یار ماشاءاللہ شامو چیکس بہت اچھی کروہت کر رہے ہیں اوہ بھائی ہیلو ہوں دیکھیں وہ سیزہ ہو گئے ہیں ماشاءاللہ کتنا کیوٹ ہے یار السلام علیکم دوستو کیسے ہیں آپ سب ٹھیک ہیں خیئے سے ہیں تو دیکھیں یار آج کتنی تیز دھوپ نکلی ہوئی ہے اور آج تیمپریچر بھی تقریباً پینتیس چار رہا ہے لاہور کا تیمپریچر اور آج میرے ریبٹس بھی گرمی محسوس کر رہے ہیں میں آپ کو دکھاتا ہوں یہ دیکھیں وہ فیمیل اندر بیٹھ کے کتنا تیز تیز سانس لے رہی ہے اور اس کو دیکھیں تو جب ریبٹ دوستو اس طرح پینتیس سانس لیتا ہے اور جب سانس لیتے ہوئے وہ ہلتا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کو گرمی لگ رہی ہے اور وہ گرمی محسوس کر رہا ہے اور اب میں آپ کو ایک دو ریبٹ دکھاتا ہوں جو بلکل ایزی لی ہیں جیسے یہ دیکھیں بلکل ایزی لیٹاو ہے یہ دیکھیں یہ بھی بلکل ایزی لیٹاو ہے تو یہ نشانی ہوتی ہے اس سے پتہ چال جاتا ہے کہ ریبٹ گرمی محسوس کر رہا ہے اور کون سا ریبٹ ریلیکس ہے اور یار مین بات تو آپ کو بتانا میں بھولی گیا ہوں دوستو آج میرے فارم کے اوپر بہت ہی سپیشل گیسٹ آ رہے ہیں گیسٹ تو وہ میرے ہیں وہ یوٹیوبر بھی ہیں تو وہ میں ابھی آپ کو بات میں بتاتا ہوں دیکھیں میرے فارم کے اوپر کچھ نیو ریبٹ بھی آئے ہیں یہ دیکھیں یہ پچھلی ویڈیو میں آپ نے دیکھا کہ یہ جو بنیس تھے میں نے آپ کو اپنے دوسرے فارم پر دکھائے تھے تو یہ دیکھیں ماشاءاللہ یہ فیمیل آئی ہے ساتھ اس کے بچے بھی ہیں کچھ وہ اندر ہوں گے اور دوسرے نمبر پر ایک یہ فیمیل آئی ہے دیکھیں ماشاءاللہ کتنا ریلیکس لیٹے ہوئے ہیں اور یہ فیمیل بھی دیکھیں گرمی محسوس کر رہی ہے دیکھیں تیز تیز سانس لے رہی ہے اور ماشاءاللہ بنیس ٹھیک ہے ایکٹیو ہے دوستو میرے فارم کے اوپر ایچ ایس این انٹرٹینمنٹ والے حسن بھائی آ رہے ہیں دوستو ان کی فیمیل ہوروٹ کی فیمیل میرے فارم کے اوپر آئی بھی تھی اور میں نے ان کو میل بھی ساتھ بھیجنا تھا یعنی کہ پیر پورا کر کے بھیجنا تھا تو وہ کہتے ہیں یار میں خود ہی آکر لے جاتا ہوں ٹھیک ہے تو ابھی ہم ان کا ویٹ کرتے ہیں میرا یار گلہ آج کو ہو زیادہ خراب ہے اگر آپ کو آواز کم آئے تو اس میں مازد پہلے کر لیتا ہوں اصل میں آج بلوگ بھی شور نہیں کرنا تھا صرف حسن بھائی کے لیے کر رہے ہیں کیونکہ وہ ہمارے سپیشل گیسٹ ہیں اور پہلی دفعہ میرے فارم پہ آ رہے ہیں دوستو میں نے اپنے شاموس کو بھی تپیہر کی ڈائٹ دے دی ہے اور دوستو آپ کو ایک فرق دکھاتا ہوں یہ دو شاموس کے ساتھ دو اصیل چکس ہیں یہ دیکھیں ایک یہ والا اور ایک وہ بیٹھا ہوئے تو دوستو ان کی گروہ دیکھیں ماشاءاللہ کتنی زبردست ہو رہی ہے اور یہ والے چکس بلیک والے اور یہ والے یہ سیم ایج کی ہیں ٹھیک ہے یہ ایک ہی مرگی کے بچے ہیں اور ماشاءاللہ یہ دونوں اصیل مرگیں بہت ہی اچھی گروہ کر رہے ہیں اس لیے میں نے ان دونوں کو علیدہ اپنے شاموس چکس کے ساتھ رکھا ہوئے اور ان کو ڈائٹ پی سپیشل والی میں دیتا ہوں جو میں آپ نے شاموس چکس کو دے رہا ہوں پانچ ہے نا ہاں نہیں پانچ بچے ہیں پانچ بچے ہیں اور یہ اس کی ماں اوپر سے دیکھ رہی ہے اپنے بچوں کو بڑی نزاقت کے ساتھ تو کیا سین ہے کہ یہ والے خرگوش جو ہیں ان کے بچے پڑھیں بھٹیں پہ اگر بھی اسی کو چاہیئے تو رابطہ کرو آپ لوگوں کے چھوٹے چھوٹے پیارے پیارے سے بچے مل جائیں گے یہ بچہ نیچے گیر کے کچھ ہوگا تو نہیں ہوگا یہ بھی تین ہفتے کا بچہ ہے اور یہ بھی تین ہفتے کا بچہ ہے اب یہ سائز کا فرق ہے تو یار کافی بیٹ کرنے کے بعد حسن بھائی ہمارے پاس آ چکے ہیں اور انہوں نے ویسے اپنے میرے فارم کا شور پہ گرہ کرنا تھا وہ کر لیا ہے حسن بھائی آ چکے ہیں پنجے پنجے تھا چکے ہیں ایک یہاں پہ پڑھا ہے ایک یہاں پہ پڑھا ہے ہاں 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 وہ تردو لیے بس یہ تو ہمیں تو عادت ہے اس طرح کرنے کی بہت شکریہ حسن بھی آپ کا میرے فارم پہ آئے ہیں آپ کو چوزے کیسے لگیں صحیح گروہ تو ہو رہی ہے مجھے ان کا شوق پڑھ گیا یہ تو ہے چوزے تلحمدل اللہ ٹھیک جا رہے ہیں ہاں پہ ہے میں نے ایک اندازہ لگایا اس کے اندر ایک میل ہے اور باقی ساری فیمیلز ہیں صحیح ہے صحیح ہے تو تیار ہوں گی تو ہو سکتا ہے ایک دو فیمیلز میں لے لوں آپ سے اگر آپ دینا چاہو تو مجھے ضرورت ہوئی ہے موقع پہ صحیح ہے انشاءاللہ باقی ایک اور نمان بھائی سے مری بات ہوئی ہے کہ یہاں بھی چوزے وغیرہ میں بچ مانگوہ پلنے کے لیے انشاءاللہ تو جگہ جوبہ ہے ساتھ ہی پالیں گے ہاں جی انشاءاللہ جی آپ کے یہ سیٹم باقی مزہ آیا ہے نمان بھائی تو حسن بھائی کو الحمدللہ ریبٹس بہت پسند آئے ہیں تو حسن بھائی انشاءاللہ آپ کوئی بھی چیز چاہیے ہو تو آپ نے احرابتہ کرنا ہے انشاءاللہ میں نے توڑتا ہے وہاں چکے لیے انشاءاللہ تو یار حسن بھائی تو چلے گئے ہیں ان کو میرے ریبٹس الحمدللہ بہت پسند آئے ہیں ریبٹس تو پسند آئے ہی ہیں ان کو ان کے پاس سے جو شامو چکس آئے تھے انہوں نے دیکھا تو انہوں نے بولا کہ یار ماشاءاللہ شامو چکس بہت اچھی کروہت کر رہے ہیں اور جو ان کا ہوتوڑ کا پیر تھا وہ ساتھ نہیں لے کر گئے وہ میں نے پیک کر دیا ہے یہ میں انڈ رائیف پہ بیجوں گا اور انہوں نے ہوتوڑ کے پیر کے ساتھ ایک فلیمش کا پیر بھی لیا ہے ان کو دوستو فلیمش کلر بہت پسند آیا ہے تو میں نے ان کو بولا کہ یار آپ کو ایک پیر دے دیتے ہیں تو میں نے ایک فلیمش کا پیر ان کو دے دیا ہے جو میں نے ادھر رکھے ہوئے تھے ان کے ساتھ ہان جی اکیلے ہو گئے ہونا کوئی بات نہیں اب آپ میرے فارم پہ ہی رو گئے دیکھیں یار کیسے گھوڑے بیج کے سوئے ہوئے ہیں اور حالانکہ آج موسم تھوڑا سا گرم ہے یہ دیکھیں ہان جی کیا ہے کیسا دیا پھر انٹرویو آپ نے ہے اور یہ دیکھیں کیسے سوئے ہوئے ہیں ان کو تو ہوشی نہیں آئے ان کی ویڈیو بان رہی ہے ہاں جی کیسے ہو آپ ٹھیک ہو دوستو حسن بھائی کو یہ میل بہت پسند آیا وہ تو کہہ رہے تھے کہ یار اس کی بات کرو میرے ساتھ لیکن نہیں میں نے کہا یار یہ میرے فارم کا بریڈر میر ہے اور جب انہوں نے اس کو اٹھایا تو اس نے حسن بھائی کو پنجے مارے ہیں بھائی ان کے ہاتھ کے پر آپ ان کا بھی لوگ جا کے دیکھیں وہ تو ڈار گئے تھے یار کہ کوئی انفیکشن وغیرہ نہ ہو جائے لیکن میں نے ان کو بولا کہ یار اس کی ویکسینیشن ہوئی بھی ہے آپ کو جہنا کوئی انفیکشن وغیرہ نہیں ہوگا بس کر دو یار کتنا نہ ہوگے یہ تو دوستو میں جب بھی ان کو دیکھتا ہوں یہ تو مٹی میں نہ آتے ہی رہتے ہیں پتہ نہیں یار ان کو گرمی لگتی ہے کہ یہ نہ آتے رہتے ہیں ہاں زیادہ گرمی لگتی ہے وہ دیکھو وہ دانے میں گس کے نہ آ رہا ہے ہاں جی کیا ہے چلو کیا ہے ماشاءاللہ یہ دیکھیں چلو پرے چلو اے باہر نہیں آنا چلو شیطان ویڈیو کے چکر میں یہ دیکھیں یار یہ باہر آگیا ہے تو ابھی میں اس کی پیکنگ صحیح سے کرتا ہوں اور پیک کر کے تو میں اس کو انڈرائف کرواتا ہوں حسن بھائی کو تو یار ابھی میں آپ کو ایک چیز دکھاتا ہوں وہ دیکھ کے چرس پی ہوتی ہے تو ابھی میں آپ کو دکھاتا ہوں وہ دیکھیں وہ بنی کیسے سویا ہوئے تو میں ارام سے دروازہ کھولتا ہوں تاکہ اس کو پتھانا چلے اور چلو کھل جاؤ یہ دیکھیں کیسے اس کی اوپر یار یہ چڑا ہوئے اور اس کو کوئی ہوش نہیں ہے کہ کیا ہو رہے دو یہ ہیں اے اے بھائی ہیلو وہ دیکھیں وہ سیزہ ہو گئے ماشاءاللہ کتنا کیوٹ ہے یار اصل میں یہ بھی یار بوکس سے باہر آئے ہوئے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ آج موسم تھونا سا گرم ہے اور بوکس یہ باہر آگئے ہیں کہ بوکس کے نظر یار بول وغیرہ ہوتی ہے یار پرالی وغیرہ ہوتی ہے جس پر اسے بوکس میں گرمی ہوتی ہے اور یہ اپنے بوکس سے باہر آگئے ہیں وہ دیکھیں یہ بھی ہمارا بوکس سے باہر آئے ہوئے بنی تو چلتے ہیں دوستو حسن بھائی کے ریبٹس کار کو کرواتے ہیں اور آج موسم بھی تھوڑا سا گرم ہے جلدی جلدی اپنے گھر پہنچ جائیں گے تو میرے لئے حسانی ہو جائے گی تو یہ تھی دوستو آج کی ویڈیو امید آپ کو پسند آئی ہوگی اگر پسند آئی ہے تو لائک لازمی کر دیں اور میرے چینل کو سبسکرائب بھی لازمی کر دیں انشاءالہ آپ کو نیکس فیلوگ میں ملیں گے ابھی کے لئے اللہ حافظ